سکسا کے پرتی آپ کو کتنا پریم ہے اگر بائیتو کی جنتہ آپ کو آسی روات دیتی ہے تو آپ کا پہلا کام کیا رہے گا تو ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ امیدہ رام جی میں آپ نے ایسا کیا دیکھا تو سب سے زیادہ جنتہ کہتی ہیں کہ ہم نے سرل سوباؤ دیکھا آپ کا ایم ایل اے بننے کے باوجود بھی سرل سوباؤ رہے گا یا کوئی نہ کہیں وہ تلالوی ہم کے دھکے پڑے انہوں نے ایسا دوبکیاں سندو میں گوتا کھور لگاتا ہے جا جا کر کھالی ہاتھ لوٹ کراتے ہیں نمسکار میرا نام سفی خان ہے اور آپ نے دیکھنا شروع کیا ہے آج ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے امیدہ رام جی بینیوال ہیں سر پہلے تو آپ کا بہت بہت سواغر دنیواز سفی خان جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سر سناو نجدی کر رہے ہیں ایسے میں آپ کی تین تاریخ کو نامانکن بھی ہے کیا کہنا چاہیے جنتہ کو اب بھائیتو کی جنتہ سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں پدار کر مجھے آشی رواد پردان کرویں اور پورا بروسط دلائیں کہ ہم دو سو پرسنٹ آپ کے ساتھ میں ہیں سر جس پرکار سے کل جیپور کے اندر آپ کی بڑی سبا تھی اس پر جب بھی امیدہ رام بینیوال کا نام لیا جاتا تھا تو ایک پرکار سے دیکھا جاتا ہے تو جنتہ کے اندر کافی جوز تھا کس پرکار سے آپ جوز پرنے کا کام کرتے ہیں دیکھئے یہ جنتہ کا پریم ہے اور جنتہ کا آشی رواد ہے یہ کسی کے کہنے سے یا کسی کے دواوں میں نہیں آتا ہے یہ تو اپنے آپ جنتہ کے جوز اسپنے ہوتا ہے اور جنتہ کا میرے اوپر بھروشہ ہے اور میں نے پچھلے پانچ سالوں سے کنٹینیو جنتہ کی بیس میرا ان کے سکدک میں ہمیشہ کام آیا اور ایڈیوکیشن سیکٹر میں ویشیش طور سے بدلہ کرنے کا میں نے جو بیڑا اٹھایا اور میں نے یہ سوچا کہ جیسے بڑی اسکولیں ہیں نامی اسکولیں ہیں ان کے اندر جو سکسہ کا جریہ ہے سسٹم ہے ویسا سسٹم میرے گاؤں کی پرتیگ ڈھانی لاشٹ چھوڑ تک بیٹھے بچے کو وہی سکسہ ملے جیسی سکسہ سہروں کے اندر ملتی ہے وہ پریاس کیا اور پریاس کافی چھپل رہا اس کے ساتھ ساتھ میں ستیس قوم کے لوگوں کے ساتھ میرا ان کے سکھ دکھ میں ہمیسا کام آیا اور میری سمرتی انصار جو میرے کو کام بتائے وہ کرنے کا میں نے پورا پریاس کیا ہوئے یا نہیں ہوئے وہ بات الگ ہے میں نے میرا امانداری سے پریاس کیا اسی وجہ سے لوگوں کا پیار پریم اور آسیرواد میرے پرتی ویسواس بڑھائیں سکسہ کے پرتی آپ کو کتنا پریم ہے بلکل ہے میں تو شروع سے ہی میرا لگا ہو رہا ہے اور میں تو ہمیسا کبھی اسکولوں کی پروگرام میں وغیرہ جاتا ہوں تب ہمیسا یہی کہتا ہوں کہ جس پرکار شہروں کے اندر سکسہ کی پرتی لوگ جاگرک ہوئے ہیں ویسے کہ ویسے گاؤں میں ہو پرتی ایک پیرنٹس کا جو ابھی باؤک ہے بچے کو پوچھنے کے لیے پی ٹی ایم جو پیرنٹ ٹیشر میٹنگ ہوتی ہے وہ مہینے کے اندر ایک بار کرے کبھی کبھی میرے خود کے بچے کہتے ہیں کہ پاپا آپ وہاں پہ کہتے ہو لیکن ہماری پی ٹی ایم تو آپ چلتے نہیں تب ان کو یہ سمجھاتے ہیں بیٹا تری ممی ہے ان کے ساتھ جاؤ ممی رکھو ٹائم تھوڑا کم ہے باقی جب بھی ٹائم ملتا ہے تو بچوں کے پی ٹی ایم میں بھی میں جاتا ہوں خود باقی کتنے بھی ارجنٹ کام ہے میں چھوڑ کے جانے کا پورا پریاس کرتا ہوں ویسا اگر میرا یہ ماننا ہے کہ سکسا کی سطر میں اپنا ایک دم شدار ہو جائے گا ڈولپ ہو جائے گا تو سکسا ایک ایسی سیج ہے جسے ساری سمجھیاں کا چھٹکارہ پا سکتے ہیں سکسیت اور ویکتی سکسیت ہوگا اور سمجھدار ہوگا اور سنسکاروان ہوگا تب کوئی سمجھیا آئے گی نہیں اگر بائیتو کی جنتہ آپ کو آسیروات دیتی ہے تو آپ کا پہلا کام کیا رہے گا میرا پہلا کام سکسا کی سطر میں شدار کرنا جیسے ساری اسکولوں کے اندر ڈیجیٹل سسٹم میں لگاؤں گا چاہے جن بہمار شاہوں کی سیوگ سے لگانا پڑے چاہے میرے سمرت اندرسار میں بھی لگاؤں گا بہمار شاہوں سے لگاؤں گا باقی گورنمنٹ کی طرف سے CSR فرنٹ سے جس طریقے سے جیسے ہو سارے بڑی اسکولوں کے اندر سبھی کلاس روم کے اندر سمارٹ کلاس سسٹم میں لگاؤں گا اور سکسا کی سطر میں ایک کرانتی آئے ایسا میں پریاس کروں گا دنے بہت سار سر پچھلی بار کہیں نہ کہیں آپ کی تھوڑی کمی رہ گئی تھی پارٹو دی سائیڈ میں اب کی بار آپ کمی کو کیا سب پورا کریں گے دیکھیں پچھلی بار نیا امیدوہ تھا کم ٹائم تھا لوگوں کو بھی جان نہیں پایا لوگ پیسان نہیں تھے انمان جی کی پارٹی کے اوپر لوگوں نے بروسہ تو خوب کیا مرے پی پی کیا لیکن میری کچھ منیجمنٹ کمی یہاں رہ گئی کچھ لوگوں کو کہن نہیں پایا اس وجہ سے وہ کمیہ رہ گی لیکن اس بار پورا پریتن ہے اور جن بوتوں کے اوپر پچھلی بار کوئی جانتا نہیں تھا وہاں تک ہمارے ایجنڈ نہیں بیٹھیں اور جہاں بلکل نوٹا سے بھی ہم کو کم بوت ملے ان بوتوں کے اوپر ابھی آج کی تاریخ میں بہت اچھا ریسپانس ہے اور وہ جو سب سے کمجور بوت تھے وہ آج کی تاریخ میں سب سے ٹاپ بوت بن رہے ہیں اسے کے ساتھ ساتھ پچھلی بار جہاں اچھے بوت ملے تھے وہاں بھی ڈبل جوز ہیں تو یہ دیکھ کر نیچے طور پر لگ رہا ہے کہ بائیتو کی جنتہ نے مند بنا لیا ہے اور میرے کو پورا بروشہ ہے اور جنتہ کا میرے پور بروشہ ہے جنتہ پر مجھے بروشہ ہے جنتہ کا میرے اوپر بروشہ ہے یہ دونوں اب دنیا بروشے سے سلتی ہے وشوا سے سلتی ہے مجھے نہیں لگتا ہے اس بروشے کے ساتھ کوئی کھلوار ہو پائے گی آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں پاتودی اب کی بار بڑت بنا رہی ہے بلکل ہے پاتودی میں ہم جیت رہے ہیں پچھلی بار پاتودی جان پیشان ہماری کم تھی اور پاتودی کے پساس بوتوں کے ہم بلکل کھاتا ہی نہیں کھلاتا ان پساس بوتوں کے اوپر ہم لیڈ لے رہے ہیں سکسٹی سیوند بوت ہیں سکسٹی سیوند کے سکسٹی سیوند بوت ہم جیت رہے ہیں اس سے نشیط طور پر لگ رہا ہے کہ بلکل بائیتو کی جنتہ بدلہ اوچاری ہے اور جو بڑتے بائیتو کا جو سلوگن دے رہے ہیں تو بائیتو کام بڑا بائیتو بڑا ہے خالی بشتہ سہار کے اندر بائیتو بڑا ہے اور اپراد کے اندر بائیتو بڑا ہے کسی کا اینٹ نکالنے کے لیے وہاں بائیتو بڑا ہے ایس یاد دویس اور پکس پاتپون کام کرنے کے ستر کے اندر بائیتو بڑا ہے اور اب کی بار بائیتو کی جنتہ نے ان سب سسٹیوں میں بدلہ او لانے چاہ رہی ہے سکسٹی کے ستر میں بدلہ او لانا چاہتی ہے اور نئے جو سیکٹر ہیں روزگار کے سیکٹر میں بدلاؤ لانا چاہتی ہے اور جو کسٹرکشن کے کام ہوتے ہیں پی ڈیو بلو پی ایس ڈی کے وہ گھٹیا کام وہ بشتہ سار ختم کرنے کے لیے نیا بائیتو کے اندر بدلاؤ آئے تو بائیتو کی جنتہ نے بدلاؤ کی اور رکھ بنا لیا ہے اور مند بنا لیا ہے کہ اس پار بائیتو کے اندر نشی طور پر بدلاؤ ہو کے ہی رہے گا سر ہم جیسے کہیں پھر جاتے ہیں آنے جانے کے لیے ساجن ہے تو ضرور ہے لیکن کہیں نہ کہیں سڑکیں بہت ٹوٹی ہوئی ملتی ہیں آپ کو بائیتو کی جنتہ آسیروات دیتی ہیں تو آپ سڑکوں کے معاملے میں کیسا کچھ پریاس کریں گے سڑکوں ٹوٹتی کیوں ہیں اگر کسٹرکشن گھٹیا ہوتا ہے تب ہی تو ٹوٹتی ہے اب مین میں لگ سڑکیں دیکھیں پاٹو دی سے جاؤ یہاں سے پچپدرہ سے پاٹو دی سڑک بنے ہوئے ڈیٹھ دو سال نہیں ہوئے اور بیس بار وہاں پہ پیس ورک ہو گیا ہے اگر کسٹرکشن کا کام کالیٹی کا ہوگا تو ٹوٹے گی نہیں اور کالیٹی کا کب ہوگا جب نیتہ ایماندار ہوں گے تب ہی اور بشتہ ساری افسروں کے اوپر نکل کسیں گے تب جا کے کسٹرکشن کے نرمان میں شدار ہوگا اگر کسٹرکشن کا کام اچھی کالیٹی کا ہوگا تو روڈہ ٹوٹے گی نہیں اور میری یہ پراتھ مقتہ رہے گی جو مین آوہ گمن کی سادن ہے جو مکھی سڑکیں ہیں جہاں زیادہ لوگوں کا مومنٹ ہوتا ہے وہ ان لڑکوں سڑکوں کی استطیق بڑیا ہو پانی کی ویوستہ بڑیا ہو سواشتے کی ویوستہ بڑیا ہو اور اسکول کی سکسا کی لائٹ کی سب ویوستہ ہیں جو مول بو سویدہ ہیں ان کے اندر شدار ہو اور نیک نیتی سے ایماندارشے کام کریں گے نہ تو کسی کو ایک پیسہ کھانے دیں گے سادنواز آگیر کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اس گاؤں کے اندر گیا اور ایک بجرک محلہ سے پوچھا کہ آپ اب کی بار کسے چاہتے ہیں اور آپ کو کون سا امیدوار پسند ہیں تو حریش تودری کا تو کہیں نہ کہیں ان کو نام یاد تھا لیکن آپ کا نام ان کو یاد نہیں تھا اور انہوں نے کہا کہ کہیں نہ کہیں وہ تلالوی ہم کے دھکے پڑے انہوں نے ایسا بولا تو کہیں نہ کہیں ان کے دلوں میں بھی ایک آپ نے گھر بنایا ہے تو کیا کہنا چاہیں گیا میں دنے بات دینا چاہتا ہوں ایسے مدداتوں کو بجرکوں کا آشیباد ہے پچھلی بار جان پچھان نہیں تھی اور وہ لوگ سنتے ہیں ہمارے بارے میں جیسے باتیں ہوتی ہیں کہ نیک دل انسان ہے اچھا آدمی ہے سب کی مدد کرنے والا ہے اور سب کو ساتھ لے کے چلنے والا آدمی ہے اس وجہ سے یہ بہونا یہ جاگرتی آئی ہے بائیتو کی جنتہ کے اندر اور اسی سے ہی ہمیں پورا کانپیڈنس ہوتا ہے ایک آپ کا ہم جیسے ریپورٹنگ کرنے جائیں جاتے ہیں تو ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ امیدہ رام جی میں آپ نے ایسا کیا دیکھا تو سب سے زیادہ جنتہ کہتی ہیں کہ ہم نے سرل چھو باؤ دیکھا آپ کا ایم ایل اے بننے کے باوجود بھی یہ سرل چھو باؤ رہے گا یا کس نہیں ملکل میں تو ہمیشہ ہمارا سرل چھو باؤ رائے کسان پریوار سے پیدا ہوئے ہیں سارے کام ہم نے کر رکھے ہیں کسانی کے چاہے کھیت میں ہل جوتنے کا کام ہو کچھے گھر بنانے کا کام ہو کسانی سے سمجھ دی سارے کام کی ہوئے ہیں لیبر کے کام کی ہوئے ہیں لیبر کونٹیکٹر رہا ہوں میں نے دلی پولیس کی نوکری بھی کیا دس سال اور چھوٹے سے ویپار سے لے کے بڑے ویپار تک کیا ہے تو میں سبھی سمجھیاں کو مجھے پتا ہے اور میں نے کبھی میرے اندر مجھے ایسا گمنڈ والا احساس نہ ہو دنے والد یہ ہمارے ساتھ امیدہ رام جی بینیوال تھے ڈبکیاں سندو میں گوتا کھور لگاتا ہے جا جا کر کھالی ہاتھ لوٹ کراتے ہیں ملتے نہیں سہج ہی موتی گیرے پانی میں پر مٹھی اس کی ہر بار کھالی نہیں جاتی اور کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی دنے والد دنے والد میں شکریہ